انہا کے انشن کا 11 دن ہے نہیں ٹوٹا ہے انہا کا انشن سیدھا آپ کو تصویریں دکھاتے ہیں آج راملیلا میدان کی آپ کو بتا دیں کیا آپ سنسط پر چرچہ ہونی ہے سنسط میں چرچہ ہوگی چار بلوں پر ان کے مسعودے پر اور راملیلا میدان کی یہ تازہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سمتکوں کا جڑنا وہیں پر موجود رہنا ٹکے رہنا اب بھی بدستور جاری ہے 11 دن انہا کے انشن کا اور انشن توڑنے کا نام نہیں لے رہے انہا ہزارے اس وقت اور سب اپنے اپنے انداز میں انہا کہ بھشتہ چار کو ختم کرنے کے سنکل پتہ ساتھ دینے یہاں پر پہنچے ہیں کہیں پر نارے بازی ہوتی ہے کہیں نکرناٹک کیے جا رہے ہیں کہیں لوگوں کی پھیڑ جھٹا کر گانے گائے جاتے ہیں یہ سب تصویریں راملیلا میدان کی ہیں جہاں دیش بھر سے لوگ جڑے ہیں کوئی اپنی نوکری سے چھوڑے چھوٹی لے کر آیا ہے کوئی چھوٹے بچوں کے ساتھ یہاں پہنچا ہے بڑے بزرگوں کی تعداد بھی یہاں خاصی ہے کوئی بھی افسائی یہاں پر پہنچے ہیں اور سب کا مقصد ایک ہی انہا کے ساتھ ان کا سمرتن دینا اور چرچار کو ختم کرنے کے لیے اس دیشتے لیکن آپ کو بتا دیکھ گیاروہ دن ہے آج اس انشن کا اور انہا نے انشن اپنا نہیں توڑا ہے سرکار کی طرف سے پردھان منتری کی طرف سے لکھت جواب جس اس کا انتظار تھا ٹی ونہ کو وہ انہیں نہیں پہنچا یہ ان کا کہنا ہے اور سنسد میں آج چار بلوں پر ہوگی چرچہ جس میں سرکاری لوگپال انہا ہزارے کا جن لوگپال ان سی پی آر آئی کا لوگپال اور ساتھ ہی انیس سو ستتر کے جے پرکاش نہاراین کا لوگپال بل جو ہے وہ چاروں تیار ہیں جن پر آج چرچہ ہوگی ہمارے ساتھ رامیلہ میدان سے جڑے ہیں ہمارے سنبھاد آتا بنود بشرا بنود کل جس طرح سے سرکار اور ٹی ونہ کی بیچ بات چیت ہوئی ایک مسودہ کم سے کم تیار ہوا آگے بڑھنے کا آج چرچہ ہونی ہے سنسد میں لگ رہا تھا کہ انہا اپنا انشن توڑ دیں گے لیکن گیارہ دن ہے انشن توڑنے کی کوئی گھوشنا اس وقت نہیں کی گئی ہے ٹی ونہ اس وقت کیا کر رہی ہے اور آج سنسد میں تیاری ہے چرچہ کی ایسے میں جو جن سلا وہاں امڑا پڑا ہے رامیلہ میدان میں ان کو کیا لگتا ہے بات آگے بڑھتی نظر آ رہی ہے دیکھئے پڑا جس طرح سے خبریں آ رہی ہیں اب گیارہ بجے کا وقت ہوگا جب انہا سٹیج پہ آئیں گے اور خود ہی اعلان کریں گے کہ شاید انشن ختم ہو جائے لیکن حالان کہ ابھی جو انہا کے ٹیم ہے وہ ہاں تک نہیں پہنچی ہیں کچھ لوگ ضرور انہا ٹیم کے صد سے ہاں پہنچے تھے لیکن انہوں نے اس بات سے انکار کیا ان کا کہنا تھا کہ ابھی جو ہماری کور کمیٹی کی بیٹھک ہوگئے اس کے بعد تیہ ہوگا اور اس بات کا خود اعلان انہا کریں گے تو جہایت سے بات جو وقت ہوتا ہے وہ دس بجے کا ہوتا ہے جب انہا سٹیج پہ آتے ہیں اس وقت اگر انہا سٹیج دکھائیں تو بلکل منچ جو ہے خالی ہے اس وقت کوئی بھی ٹیم انہا کا وہاں پہ موجود نہیں ہے کچھ صدر سے جرور آئے تھے لیکن انہا یہ کہنا تھا کہ جب کور کمیٹی کی بیٹھک ہوگئے اس کے بعد یہ ساپ ہوگا کی انہا کا انشن کا کیا ہوگا کی یہ تمام جو فیصلے ہوں گے انہا خود لیں گے کہ انشن ختم ہوگا نہیں ہوگا اور اس کا اعلان بھی انہا خود کریں گے کہ جو اگر بات کریں یہاں پہ جمع جن سیلاب کا تو جاہیت سے بات ہے جوش ابھی بھی لوگ اندر ہے اور کئی ختم ہونے کا نام نہیں لینا وہ جوش لوگ لگاتار جو ہے جو لگاتار یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ ان کا ساپ کہنا کہ انشن ختم ہو یا نہ خود لیں گے جو دھرنے کی بات جس طرح سے انہا نے کہا تھا اس پر وہ تیار جرور ہے یہاں پہ جو لوگوں کے لوگ جو ہیں کٹھے ہو رہے ہیں وہ یہاں جرور رکھنا چاہتے ہیں انہیں ساپ کہنا کہ جس طرح سے انہا نے کہا تھا کہ اگر انشن ختم بھی ہو جاتا ہے تو لوگ یہاں دھرنا دیں گے تو اس لئے لوگ جو ہے ابھی بھی صبح سے آنا یہاں پہ لگاتار صبح سے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں اور جو لوگ کا مجمع ہے وہ شروع سے ہاں لگنا شروع ہو گیا ہے جی وینوجہ صاحب کہہ رہے ہیں انہا نے خود کہا تھا کہ انشن چاہے توڑ دی دے لیکن ویرود جاری رہے گا اور اس کے لئے ان کی لڑائی لگاتار جاری رہے گی اور اسی لئے جن سالاب ان کے سمرتکوں کا لگاتار عمر رہا ہے اگر انہا کی صحت پر بات کرے واقعی ستھر تو ہے لیکن چنتہ جنک ہے اور اس میں اب کوئی شک نہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں خود اپیل کر چکے ہیں انہا سے کہ اب چرچہ ہو رہے ہیں آپ اپنا انشن توڑ دیجئے جو ڈاکٹرز ان کی میڈیکل جانچ لگاتار کر رہے ہیں ہر دو تین گھنٹے میں ان کا خود کہنا ہے کہ سب کچھ ستھر ہے لیکن کسی بھی وقص دیتی بدل سکتی ہے چنتہ جنک ہے کوئی تازہ اپڈیٹ انہا کی حالت کو لے کر ان کی ہیلتھ کو لے کر اپڑنا حالانکہ ابھی تک ان کی جو میڈیکل چک اپ ہوتا ہے سبے کے بعد کبھی میڈیکل چک اپ نہیں ہوا ہے 11 دے ہے 11 دن ہے آج 11 دن ہے جائٹ سواستہ اور گیرہ ہوگا لیکن ابھی کوئی میڈیکل بلیٹین جاری نہیں ہوا ہے انتظار کہہ جانا جب میڈیکل بلیٹین آئے گا اس کے بعد یہ ساپ ہوگا ہے کہ آخر ایک جیٹ ٹرلیشن کہا ہے کہ جو حالت ہے وہ کس طرح کی حالت جو انہا کے ٹیم کے لوگ ہیں وہ کہنا ہے کہ انہا خود یہ بات کو سکار کرنا ہے کہ ابھی ان کے حالت بہتر ہے لیکن جو ڈاکٹری جانچ ہوگئے اس کے بعد جو ریپورٹ آئے گئے اس سے یہ ساپ ہوگا ہے کہ آخر جو ریل کنڈیشن ہے وہ کس طرح سے ہے جی وینود اور اگر ہم بات کریں جو ہمیں تصویریں بیتھی راپ دیکھی کچھ ہڑدنگیوں کی جنہوں نے رامیلا میدان سے لے کر انڈیا گیٹ تک کھوپ جم کر بوال کاٹا پولیس والوں کے پیچھے پڑ گئے ہاتھا پائی ہوئی باقاعدہ اس کے بعد ٹیم انہا نے بھی کہا کہ یہ ہمارے سمرتھک نہیں تھے ایسے میں اگر 11 دن ہے پولیس بھائی کی تیناتی ان کے برطاو ان کے رویے کے اگر بات کی جائے تو اتنے بڑے جنسل آپ کو کس طرح ہاں پر سنبھالا جا رہا ہے کیونکہ ایک کا دکھا خاص طور پر کل رات کی جو تصویریں ہمیں دیکھی خاص طور پر وہ کافی اتپات مچانے والی تھی اور جبکہ انہا لگاتار اپیل کر رہے ہیں کہ شانتی پوروک ہونا چاہیے جس بھی طرح کا ویروت ہے دو تصویریں ہم نے رات کو دیکھی ہیں وہ بلکل شرمسار کرنے والے ہیں کیونکہ انہا اور پوری ٹیم یہ بار بار کہتی ہے کہ اس طرح کی بیوہار نہیں کیا جائے کیونکہ پولیس لگاتار دے ون سے بہت سیم برتنی پوری ماملے کو جو بھی لوگ ہیں جو سمرتھ ہے کہ ان کے ساتھ کبھی بھی ایسی جو پولیس ہے اس کے طرف سے کوئی ایسا بیوہار نہیں کیا گیا لیکن جو تصویریں آج ہم نے دیکھی ہیں اکثر رات کو یہاں دکھائی رہی تھی جب پانی سر سے اوپر گیا تو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے کس طرح کے شرمسار کرنے والے تصویریں یہ ہیں لیکن اکثر جو یہاں پہ رات کے لوگ رہتے ہیں جس طرح کئی ہردنگئی ہوتے ہیں کئی بائک پر چلتے ہیں ہیلمٹ نہیں لگاتے ہیں بتمیزیہ کرتے ہیں اور جب سر کے اوپر پانی چلا گیا تو تصویریں آپ دیکھ ستے ہیں کس طرح سے لگاتا ہے جو پولیس والے ہیں جو سرکشہ کی جوالیں ہاتھ پینات ہیں